اسلام علیکم لاظرین میں اوڈاک نزید سیدی کی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماشا لائف سٹاک چینل دوستو آج آپ کے ساتھ میں سپر نیپیر ایف ون چارہ کے بارے میں ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی یہ جو آپ ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سپر نیپیر ایف ون ہے جو ہم نے دو جولائی کو کاشت کیا تھا اور اس کی ویڈیو جب ہم نے بنائی تھی اس وقت پندرہ اگست تھا یعنی ایک مہینہ اور تیرہ دن بعد ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی جب اس کا قدر جو ہے وہ تین سے چار فٹ تک ہو چکا تھا دوستو اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاؤں گا جو ہم نے ابھی سات ستمبر کو بنائی ہے اور سات ستمبر یعنی کاشت کے دو مہینے پانچ دن یعنی پینسٹھ دن کے بعد اب جو ہے اس کا قدر آٹھ فٹ اور نو انچ ہو چکا ہے وہ بھی آپ درہا ویڈیو دیکھیں گے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا چارہ ہے دوستو یہ گرمیوں کا سبز چارہ ہے اور اس میں پروٹین لیول بھی کافی زیادہ ہے اور باقی چاروں سے ہی اس لیے مختلف ہے کہ اس میں پروٹین کے ساتھ ساتھ اس میں شوگر لیول یعنی مٹھاس کافی ہے یہ پتوں سے ایسے لگتا ہے جیسے یہ جوار ہو اور یا کماد ہو لیکن جو اس کی جو ڈانڈا ہوتا ہے یا مقامی زبان میں جو اسے کہا جاتا ہے اس کی ڈنڈلی جو ہے یا جو اس کا تنہ ہے وہ کماد کی طرح نظر آتا ہے لیکن یہ نرم ایسے ہوتا ہے جیسے مکہی کا ہو آپ آسان اسے ہاتھ سے بھی اس کو توڑ سکتا ہے یہ نرم ہوتا ہے لیکن اس میں مٹھاس کافی ہوتا ہے تو بیٹھا ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے جان اور بہت شوق کے ساتھ کھاتے ہیں اگر آپ اس کو ایک دفعہ لگا دیں تو پھر یہ اٹھارہ بیٹھ سال تک چلتا رہتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ اس کی اچھی طرح سے اس کو کھادوں کو استعمال کریں اور زہرمار عدویہ جو ہے وہ بھی سفرے کرتے رہیں اور پانے بھی بار وقت آپ اس کو دیتے رہیں اور سارہ سال یہ بڑھتا رہتا ہے صرف اس وقت جب یہ کورا پڑتا ہے یعنی بہت زیادہ برق پڑتی ہے پندرہ دسمبہ سے لے کر پندرہ جنرے تک اس وقت یہ جو ہے نا اس کی چارے کی جو بڑھوتری ہے وہ رک جاتی ہے لیکن یہ جلتا نہیں ہے سوک نہیں جاتا بڑھتا رہتا ہے لیکن کام بڑھتا ہے صرف ایک مہینہ ڈیڑے میں نے اس کی بڑھوتری جانا رک جاتی ہے اب یہ بھی سوال کہتے ہیں کہ اس وقت کتنا ہوتا ہے قرم barbar کے یقین حاصل کو پڑھتا ہے مسئے کے بعدے میں سوڑ تک پتے سے ایٹھ ساتھ ساتھ لگے رہتی ہیں آئے نے نیکھ سے دیکھ رہ کر اکیس کی پتے کو دیکھیں گے جو شروع شروع میں بن ستھ اکیس کی قلبیں پہلہ پتے سے دونکھ ہوتے ہیں اور تین اللہ رکھ پتے ہوتئے ہیں سنت الیسے سے بھی تین لگے رہتا ہے پتے یہ ساتھ دیکھدے ہیں اور پتوں کے وجہ سے یہ سبز بھی ہے اور یہ چارہ بھی بہت اچھی قسم کا ہے تو یہ ایک بہت مفید قسم کا چارہ ہے اب یہ ہے کہ بھی یہ کاشت کیا جاتا ہے یہ جو ہے اس کی کلمیں کاشت کی جاتی ہیں تو کلمیں اس طرح نہیں ہیں کہ گنے کی طرح نے زمین کے اندر نہیں ان کو دھونسنا لٹانا ان کو لٹا کاشت کرنا بلکہ جیسے گلاب کی کلمیں ہم کاشت کرتے ہیں زمین سے اوپر آسمان کی طرح ویسے ہی کاشت کرنی ہوتی ہیں اور ایک کلم جو ہے وہ آپ جو ہے تقریباً ڈیڑھ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے سوپر نیپیر جس کی فلم ہم نے جو ہے نا ویڈیو ساتھ ستمبر کو بنائی ہے یعنی اس کو کاشت کی ہوئے اب پینسٹھ دن ہو چکے ہیں اور اس کا کتھ جو ہے اب آٹھ فٹ اور نو فٹ کے درمیان درمیان ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا اب دیکھیں اس کی بڑھو تری کلی تیزی سے ہو چکی ہے اس کی اب دیکھیں اس کے تنے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ڈنلی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کا رنگ دیکھیں ویسے کہ ایسا سبز ہے جیسے پہلے تھا اور اس کے پتے بھی دیکھیں کوئی پتہ اس کا نہیں گرا نیچے سے اوپ پتہ کے ایک کسے لگے ہوئے کوئی پتہ گرا بھی نہیں ہے کوئی سوکھا بھی نہیں ہے تو پتے بھی اس میں بے تہاشہ ہیں تعداد بھی ان کی بہت زیادہ ہے اور آپ نے ایک چیز آپ نے غور کی ہوگی کہ ایک جو ہم کلم کاشت کرتے ہیں اس کے ساتھ سولہ اٹھانہ بیس اس کے تنے ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک تنے کے ساتھ اٹھانہ کلم جو ہے تنے بیس تنے سولہ تنے اس طرح ہو جاتے ہیں ایک ایک کلم کے ساتھ تو یعنی یہ بہت یہ جو اعتماد ہے اس کے ایک آپ جو کلم لگاتے ہیں تو چار پانچ اس کے تنے بنتے ہیں چار پانچ اس کے ڈانے بنتے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک کے ساتھ پندرہ سولہ چودہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھتے جائے آپ تو اس کی جو ہے نا سولہ چودہ اٹھارہ بیس بن رہے ہیں اور موٹا موٹا ہے سبز ہے سب سبز ہے یہ تو یہ بہت ہی مفید قسم کا چارہ ہے اور بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور یہ جو سولہ اٹھارہ خود قد ہے آپ خود اندارہ کریں کہ یہ کتنی مفید ہے پہلی جو اس کی کاشت ہوتی ہے وہ چار مہینے کے بعد جو پک جاتی ہے پھر اس کے بعد جو نا ساٹھ سے ستہ دن کے بعد پھر دوبارے اس کی اور کٹائی ہوتی ہے پھر ہر کٹائی اس کی ساٹھ سے ستہ دن تک آتی رہتی ہے اس کی جو کلم ہے وہ ہم نے بتایا ابھی آپ کو کہ بھی وہ جو ہم کاشت کرتے ہیں گلاب کا جو ہوتا ہے کلم ہوتے ویسے کاشت کرتے ہیں اور ہر کلم ڈیڑھ سے پونے دو فور تک کاشت کرنی ہوتی ہے اس طرح کا دیکھا جائے تو ایک ایکڑ میں آپ بارہ سے لے کر چودہ ہزار تک کلمیں کاشت کرتے ہیں اس کی کلمیں جو ہے نا وہ میں نے جو خریدی تھی وہ ایک سلمان صاحب ہیں ڈستہ کے رہنے والے تو اب اتنی چلے گئے ہیں ان کے والے صاحب ہیں صدیق صاحب یہ دیکھیں نا یہ سولہ اٹھارہ سولہ اٹھارہ یہ ساتھ سکتا ہے تو ان کے والے صاحب صدیق صاحب تو میں نے ان سے کلمیں خریدی تھی سات روپے فی کلم انہوں نے دی تھی تو یہ ڈستہ کے رہنے والے ہیں میں ان کا نمبر بھی آپ دوستوں کو جو ہے وہ بتا دوں گا اور دیچے ان کا نمبر لکھ بھی دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو کلمیں لینے میں آسانی ہو جائے اچھا اسی طرح جو ہے اب اس کا ہے کہ ہم نے زمین کیس طرح کیا کرنی ہے تو اس کے لئے دوستو یہ ہے کہ جس طرح باقی زمین آپ تیار کرتے ہیں اس کی بھی بیسے ہی زمین آپ نے تیار کرنی ہے پھر آپ نے اس کے کھیل بنانے آئے کھیلیں اس طرح بنانے آئے کہ زمین اچھی زیادہ تیار ہو کھیل بھی اچھے اچھے بنیں گے پھر اس کے اندر کھیل بنانے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈی ای پی کا چھٹا کرنا ہے اور ڈی ای پی کا چھٹا کھیل بنانے کے بعد کرنا ہے اور آپ نے ایک اکر کے اندر دو گوریاں ڈی اے پی کی ڈالنی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ سن جنٹا کا نوارٹیس جیسے کہتے ہیں ایک ملٹی نیشنل ہے اس کا انڈیج پی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو ڈی اے پی بھی کافی ہے تو ڈی اے پی ڈالنے کے بعد پھر آپ اس کو پانی لگائیں تو پانی لگانے کے بعد جو ہے جس جگہ تک اس کا سیکھ یا پانی کا اوپر جو ہے نمی آ جائے اس جگہ پہ آپ نے نا تک لے دیکھنا ہے اور اس کا جو کلمی ہے نا یہ سائیڈ سے نہیں لگانی جس طرح ہم کپاس کاش کردیں یا مکی کاش کردیں یہ اس طرح نہیں لگانی ہم نے اس کی ٹاپ کے اوپر 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 ہے یہ دیکھیں آپ نے دیکھیں یہ ٹاپ کے اوپر جیسے اب لگی ہوئی ہے اوپر آپ نے اس کی کلمی لگانی کیونکہ سرقار بڑا لنبا ہوتا ہے تو پھر یہ اس کو دیچے سے اس کی جڑے بھی گہری ہوتی ہیں تو اس نے جو ہےنا وزن بھی اٹھانا ہوتا ہے تو اس کو ہم سائیڈوں سے نہیں لگاتے بلکہ ہم کھیل کے تو تاپ دوپر لگانی ہے اور پھر پانچ چھے دن کے بعد پھر ہم نے اس کو پانی لگانا ہے اور کوشی یہ کریں دوستو کو ہر پانی کے ساتھ آپ اس کو آدھی بوری یوریا جو ہے نا وہ آپ فلڈ کرتے رہے ہیں یعنی پانی کے اندار حل کر کے اس کو دیتے رہے تو یہ پھر بہت جلدی سے اوگ جاتا ہے اگر آپ کو پیپاس وسائل کی کمی نہ ہو تو آپ اس کو جو ہے نا ہر دوسری سے پانی کے ساتھ زنک بھی دیں سلفر بھی دیں اور اس کو دو دھوہ کا مطمئن پوٹاش بھی دیں اب اس کے دیکھیں پتے دیکھیں کتنی سبز ہے اور اس کے تنے تعداد دیکھیں کتنی بڑی ہے تو اس کے علاوہ یہ میں آپ سے کہنا تھا کہ بھی اس کی کوشش یہ کریں کہ اس کی جو اگر کوئی پتانا خاص بیماری لگے تو پھر آپ کے جو ہے نا وہ زراعت والے کو بلا کے اس کو دکھا بھی دیا کریں تو پہلی کٹائی آپ اس کی چار مینے کے بعد کریں گے پھر ہر کٹائی جو ہے نا وہ ستہ دن کے بعد کریں گے تو اگر آپ تھوڑا سا مزوان لے اور کاش کر لیں پھر اپنا پی جارہ خود بنا لیں تو پھر اس کو بڑھاتے جائیں میں نے ایسے روڈ دراس بھی لگایا ہوا ہے مباسہ بھی لگایا ہوا ہے اور یہ نیپیر بھی لگایا ہوا ہے تو میرے نزدیک یہ نیپیر جو ہے نا یہ بیٹھا ہونی وجہ سے سب چاہوں میں سے بہت ہی اچھا چاہ رہا ہے اس لئے دوستو آپ سے گزارشی کرتا ہوں کہ آپ اس کا ضرور تجربہ کریں میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل ماشرہ لائکشٹ آپ کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائے تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ دوستوں خدمتیں مسلسل پہنچتی رہیں دو شکریہ ساملے کیوں